امران بن حسین میں نہیں جانتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زمانوں کا اپنے بعد ذکر فرمایا یا تین کا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے موٹاپا ان میں عام ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکاون سفیان نے خبر دی منصور سے انہوں نے ابراہیم نخی سے انہیں عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کی لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے ابراہیم نخی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے بڑے بزرگ شہادت اور اہد کا لفظ زبان سے رکالنے پر ہمیں مارتے تھے صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار چھ سو باون عبداللہ بن منیر نے بیان کیا کہا ہم نے وحب بن جریر اور عبداللہ بن ابراہیم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبی بکر بن انس نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا اس روایت کے مطابق غندر ابو آمیر بحض اور عبداللہ سمد نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترے پن جریری نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں تین بار آپ نے اسی طرح فرمایا صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے جریری نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چون عیسیٰ بن یونس نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے مجھے انہوں نے اس وقت فلان اور فلان آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں فلان فلان صورتوں میں سے بھول گیا تھا عباد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تحجد کی نماز پڑھی اس وقت آپ نے عباد رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں عباد کی آواز ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم فرما صحیح بخاری حدیث نمبر 2655 ابن شہاب نے خبر دی سالم بن عبداللہ سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رات میں آزان دیتے ہیں اس لیے تم لوگ سہری کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ فجر کے لیے دوسری آزان پکاری جائے یا یہ فرمایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ عنہ کی آواز یا یہ فرمایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ عنہ کی آزان سن لو عبداللہ ابن عم مکتوم نابینا تھے اور جب تک ان سے کہا نہ جاتا صبح ہو گئی ہے وہ آزان نہیں دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھپن ایوب نے بیان کیا عبداللہ بن نبی ملیکہ سے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چند قبائیں آئیں تو مجھ سے میرے باپ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں چلو ممکن ہے آپ ان میں سے کوئی مجھے بھی انعیت فرمائیں میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے لگے آپ نے ان کی آواز پہچان لی اور باہر تشریف لائے آپ کے پاس ایک قبا بھی تھی آپ اس کی خوبیاں بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے ہی لیے الگ کر رکھی تھی صرف تمہارے ہی لیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستاون زید نے خبر دی انہیں آیاز بن عبداللہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے عادے کے برابر نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عقل کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھاون ابو غاسم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے وہ ابن ابی ملیکہ سے ان سے عقبہ بن حارس رضی اللہ عنہوں نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا کہا کہ مجھ سے عقبہ بن حارس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا یا یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی کہ انہوں نے امی یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک سیاہ رنگ والی باندھی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے میری طرف سے مو پھیر لیا پس میں جدا ہو گیا میں نے پھر آپ کے سامنے جا کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اب نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ تمہیں اس عورت نے بتا دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا سنانچہ آپ نے انہیں امی یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع فرما دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ان سٹھ اقبہ بن حارس نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں بتا دیا گیا کہ ایک ہی عورت تم دونوں کی دودھ کی ماں ہے تو پھر اب اور کیا صورت ہو سکتی ہے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ساٹھ ابو ربی سلمان بن دعود نے بیان کیا امام بخاری نے کہا کہ اس حدیث کے بعض مطالب مجھ کو امام احمد بن یونس نے سمجھائے کہا ہم سے فلی بن سلمان نے بیان کیا ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر سعید بن مسیب القما بن وقاس لیسی اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ قصہ بیان کیا جب تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی لیکن اللہ تعالی نے خود انہیں اس سے بری قرار دیا زہری نے بیان کیا کہ زہری سے بیان کرنے والے جن کا سند میں زہری کے بعد ذکر ہے تمام راویوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ایک ایک حصہ بیان کیا تھا بعض راویوں کو بعض دوسرے راویوں سے حدیث زیادہ یاد تھی اور وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتے تھے بہرحال ان سب راویوں سے میں نے یہ حدیث پوری طرح محفوظ کر لی تھی جسے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے ان راویوں میں ہر ایک کی روایت سے دوسرے راوی کی تصدیق ہوتی تھی ان کا بیان تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرار ڈالتے جس کا پانسہ نکلتا سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار ڈالوایا اور میرا نام نکلا اب میں آپ کے ساتھ تھی یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی اسی میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا اس طرح ہم چلتے رہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان کروایا میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آگئی وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا ازفار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کراتے تھے آئے اور میرا ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا وہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں بھاری بھر کم نہیں گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غزہ کھاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی سفان بن معطل سلمہ سمز اکوانیز رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے جو لشکریوں کی ایک گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا اس لیے اور قریب پہنچے پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے ان کے انہا للہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی آخر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو مور دیا تاکہ بلا کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں چنانچہ میں سوار ہو گئی اب وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے اسی طرح ہم جب لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اور تحمد کے معاملے میں پیش پیش عبداللہ بن عبی ابن سلول منافق تھا پھر ہم مدینہ آگئے اور میں ایک مہینے تک بیمار رہی تحمد لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچہ ہو رہا تھا اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی پس آپ گھر میں جب آتے تو سلام کرتے اور صرف اتنا دریافت فرما لیتے مزاج کیسا ہے جو باتیں تحمد لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں ام مستح کے ساتھ مناسے کی طرف گئی یہ ہماری قضاء حاجت کی جگہ تھی ہم یہاں صرف رات ہی میں آتے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنے تھے میدان میں جانے کے سلسلے میں قضاء حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قضیب عرب کی طرح تھا میں اور ام مستح بن تیابی رحم چل رہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں علچ کر گر پڑی اور ان کی زبان سے نکل گیا مستح برباد ہو میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا وہ کہنے لگی اے جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا پھر انہوں نے تحمد لگانے والوں کی ساری باتیں سنائیں اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا مزاج کیسا ہے میں نے ارز کیا کہ آپ مجھے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دیجئے اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ام رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا بیٹی اس طرح کی باتوں کی پروانہ کر خدا کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں پھر بھی اس طرح کی باتیں پھیلائی نہ جایا کریں میں نے کہا سبحان اللہ سوکنوں کا ذکر کیا وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری صبح تک میرے آنسوں نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آئی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا کیونکہ وہی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا اس لیے اس کی کے مطابق مشورہ دیا اور کہا آپ کی بیوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم ان کے مطالق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں باندھی سے بھی آپ دریافتر مالی لیے وہ سچی بات بیان کریں گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاص خادمہ تھی اور دریافت فرمایا بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شباہ ہوا ہو بریرہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبغوظ فرمایا ہے میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عائب میں ان پر لگا سکوں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہیں آٹا گوند کر سو جاتی ہیں پھر بکری آتی ہے اور کھا لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی آپ نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی عذیت اور تکلیف تہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے اللہ کے قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے یہ سن کر سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں آپ کی مدد کروں گا اگر وہ شخص جس کے متعلق تحمد لگانے کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے عوض قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے کیونکہ سعاد رضی اللہ عنہ خود قبیلہ عوض کے سردار تھے اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے اس کے بعد سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے لیکن اس وقت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات پر ہمیت سے غصہ ہو گئے تھے اور سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے خدا کے دوام و بقا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے پھر عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی اور کہا خدا کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو اس پر عوص و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک ممبر پر تصریف رکھتے تھے ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے میں اس دن بھی روتی رہی نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے میں دو راتوں اور ایک دن سے برابر روتی رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انساری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے جس دن سے میرے مطالق وہ باتیں کہی جا رہی تھیں جو کبھی نہیں کہی گئی تھیں اس دن سے میرے پاس آپ نہیں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک انتظار کرتے رہے تھے لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا عائشہ تمہارے مطالق مجھے یہ یہ باتیں معلوم ہوئیں اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالی بھی تمہاری برد ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالی سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی میرے آنسو اس طرح خوشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مطالق کہیے لیکن انہوں نے کہا قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے مطالق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کچھ کہیے انہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ قسم اللہ کی مجھے معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے انہوں نے بیان کیا کہ میں نو عمر لڑکی تھی قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا میں نے کہا اللہ گواہ ہے مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میرے اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمہ لے لوں حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے قسم اللہ کی میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا پس صبر جمیل صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالیٰ میری برد کرے گا لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وہی نازل ہوگی میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو ہاں مجھے اتنے امید ضرور تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وقت دھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وہی نازل ہونے لگی اور شدت وحی سے آپ جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ کی ابھی تھی پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے گرنے لگے حالانکہ سردی کا موسم تھا جب وہی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ حض رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے میری والدہ نے کہا بیٹی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا میں نے کہا نہیں قسم اللہ کی میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی اور میں تو صرف اللہ کی حمد و سنا کروں گی اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جن لوگوں نے تحمد تراشی کی ہے وہ تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں جب اللہ تعالی نے میری برات میں یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مستح بن افیاسہ رضی اللہ عنہ کی اخراجات قرابت کی وجہ سے خود ہی اٹھاتے تھے کہا کہ قسم اللہ کی اب میں مستح پر کبھی کوئی خرچ نہیں کروں گا کہ وہ بھی آئیشہ پر تحمد لگانے میں شریک تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی تم میں سے صاحب فضل و صاحب مال لوگ قسم نہ کھائیں اللہ کے ارشاد قفور الرحیم تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالی میری مغفرت کر دے چنانچہ مستح رضی اللہ عنہ کو جو آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ پھر دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ ام المومنین سے بھی میرے مطالق پوچھا تھا آپ نے دریافت فرمایا کہ زینب تم عائش رضی اللہ عنہ کے مطالق کیا جانتی ہو اور کیا دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہو یا سنی ہو وہ آپ سے بیان کرنے لگوں خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہی میری برابر کی تھی لیکن اللہ تعالی نے انہیں تقبہ کی وجہ سے بچا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2661 خالد حضا نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن عبی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن کارڈ ڈالی تو نے اپنے ساتھی کی گردن کارڈ ڈالی کئی مرتبہ آپ نے ایسی طرح فرمایا پھر فرمایا کہ اگر کسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنی ضروری ہو جائے تو یوں کہے کہ میں فلان شخص کو ایسا سمجھتا ہوں آگے اللہ خوب جانتا ہے میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ایسا ہے اگر اس کا حال جانتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2662 ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسری کی تعریف کر رہا تھا اور مبالغے سے کام لے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا اس کی پشت توڑ دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2663 نافے نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ پر جانے کے لیے پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی نافے نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان پندرہ سال ہی کی حد ہے پھر انہوں نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ جس بچے کی عمر پندرہ سال کی ہو جائے اس کا فوجی وظیفہ ویت المال سے مقرر کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2664 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2665 ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کے لیے قسم کھانے کا فیصلہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2667 اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ حلال بن عمیر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن صحمہ کے ساتھ تحمت لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر گواہ لا ورنہ تمہاری پیچھ پر حد لگائی جائے گی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عورت دوسرے کو دیکھے گا تو گواہ ڈھونڈنے دوڑے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لا ورنہ تمہاری پیچھ پر حد لگائی جائے گی پھر لعان کی حدیث کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2671 جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا آمش سے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ انہیں سخت دردناک عذاب ہوگا ایک وہ شخص جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لیے جا رہا ہے اور کسی مسافر کو جسے پانی کی ضرورت ہو نہ دے دوسرا وہ شخص جو کسی خلیفت المسلمین سے بیعت کرے اور صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ جس سے اس نے بیعت کی اگر وہ اس کا مقصد پورا کر دے تو یہ بھی وفاداری سے کام لے ورنہ اس کے ساتھ بیعت و عہد کے خلاف کرے تیسرا وہ شخص جو کسی سے آثر کے بعد کسی سامان کا بھاؤ کرے اور اللہ کی قسم کھالے کہ اسے اس کا اتنا اتنا روپیہ مل رہا تھا اور خریدار اس سامان کو اس کی قسم کی وجہ سے لے لے حالانکہ وہ جھوٹا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بہتر عبدالواحد نے بیان کیا آمش سے ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کسی کا مال ناجائز طور پر حضم کر جائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تہتر معامر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا ایک ایسے مقدمے میں جس کے یہ لوگ مدعالے تھے قسم کے لیے سب ایک ساتھ آگے بڑھے دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قسم کھانے کے لیے ان میں باہم پانسہ ڈالا جائے کہ پہلے کون قسم کھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھ سو ہتر عوام نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی فردی اللہ عنہوں کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص نے اپنا سامان دکھا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اسے اس سامان کا اتنا روپیہ مل رہا تھا حالانکہ اتنا نہیں مل رہا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی خسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں ابن ابی فردی اللہ عنہوں نے کہا کہ گاہکوں کو پھانسنے کے لیے قیمت بڑھانے والا سودھ خور کے طرح خائن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچھتر امام مالک نے بیان کیا ان سے ان کے چچا ابو سہیل نے ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ایک صاحب زمام بن سعالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام کے متعلق پوچھنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں آدھا کرنا اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ نماز اور ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ دوسری بات ہے کہ تم نفل پڑھو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزیں ہیں اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ روزیں واجب ہیں آپ نے فرمایا نہیں سوہ اس کے جو تم اپنے طور پر نفل رکھو طلح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کیا جو فرض زکاة آپ نے بتائی ہے اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خیرات واجب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سوا اس کے جو تم خود اپنی طرف سے نفل دو اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ اللہ گواہ ہے نہ میں ان میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھتر چوویریہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اناسی عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے ان سے حشام بن عربہ نے ان سے ان کے باپ نے ان سے زینب نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے یہاں اپنے مقدمات لاتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے قوت بیانیاں بڑھ کر رکھتا ہے پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق غلطی سے دلا دوں تو وہ حلال نہ سمجھے اس کو نہ لے میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ایسی ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہر قل نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز سچائی افت اہد کے پورا کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ نبی کی صفات ہیں سحی بخاری حدیث نمبر 2681 ابو سحیل نافع بن مالک بن عبی عامر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کہی تو جھوٹ کہی امانت دی گئی تو اس میں خیانت کی اور وعدہ کیا تو اسے پورا نہیں کیا سحی بخاری حدیث نمبر 2682 جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بہرین کے عامل اولاب بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مال آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ جس کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو وہ ہمارے پاس آئے جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اتنا مال مجھے آتا فرمائیں گے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر پانچ سو پھر پانچ سو پھر پانچ سو گن دیئے صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرہ سی صحیب بن جبیر نے بیان کیا کہ حیرہ کے یہودی نے مجھ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہر کیا دا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی یعنی آٹھ سال کی یا دس سال کی جن کا قرآن میں ذکر ہے میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہاں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں تو پھر تمہیں بتا دوں گا سنانچہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بڑی مدت پوری کی دس سال کی جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چوراسی لائس نے بیان کیا یونوس سے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے مسلمانوں اہل کتاب سے تم کیوں سوالات کرتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بعد میں نازل ہوئی ہے تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں کسی قسم کی عامزش بھی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اور خود ہی اس میں تغیر کر دیا اور پھر کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ اس طرح تھوڑی پونجی دنیا کی حاصل کر سکیں پس کیا جو علم قرآن تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو ان اہل کتاب سے پوچھنے کو نہیں روکتا اللہ کی قسم ہم نے ان کے کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جو تم پر تمہارے نبی کے ذریعے نازل کی گئی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2685 شعبی نے بیان کیا انہوں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کسی ہے جس نے ایک کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن دازی کی پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ لوگ اوپر نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی مندل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلھاری سے کشتی کا نیچے کا حصہ کٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا کرے اب اوپر والے آیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2686 شعیب نے خبر دی زہری سے ان سے خارجہ بن زید انساری نے بیان کیا کہ ان کی رشتدار ایک عورت ام اولا نامی نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی انہیں خبر دی کہ انسار نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے پانسے ڈالے تو عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کا قیام ہمارے حصے میں آیا ام اولا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ وہ ہمارے گھر ٹھہرے اور کچھ مدد بعد وہ بیمار پڑ گئے ہم نے ان کی تیمارداری کی مگر کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی جب ہم انہیں کفن دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو صائب عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں میری گواہی ہے کہ اللہ نے اپنے یہاں تمہاری ضرور عزت اور بڑائی کی ہوگی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالی نے ان کی عزت اور بڑائی کی ہوگی میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے یہ بات کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی یہ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا امی اولا رضی اللہ عنہ کہنے لگیں اللہ کی قسم اب اس کے بعد میں کسی شخص کی پاکی بیان نہیں کروں گی اس سے مجھے رنج بھی ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک ایسی بات کہی جس کا مجھے حقیق علم نہیں تھا انہوں نے کہا ایک دن میں سو رہی تھی میں نے خواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتہ ہوا چشمہ دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل نیک تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستاسی اروہ نے خبر دی اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرآن دازی فرماتے اور جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کر دی تھی البتہ سعودہ بنت زمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رضا حاصل ہو اس سے بھی قرآن دازی ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 2688 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے بیان کیا ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آزان اور صفحہ اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن دازی بھی کرتے اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز صویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ثبت کرنے لگیں اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھنٹوں کے بل تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2689 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبع کے بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تقرار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلاح کرانے کیلئے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لاسکے چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ازان دی ابھی تک چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نماز کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آپ پہنچے لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے مگر جب بار بار ایسا ہوا تو آپ متوجہ ہوئے اور معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھا رہے ہیں اسے جاری رکھیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آگئے اور صف میں مل گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ لوگو جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے مردوں کو جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ جو بھی سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا اے ابو بکر جب میں نے اشارہ بھی کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے انہوں نے ارز کیا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سنوے معتمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا گیا اگر آپ عبداللہ بن نبی منافق کے یہاں تشریف لے چلتے تو بہتر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے صحابہ رضوان اللہ علیہم پیدل آپ کے ہمراہ تھے جدر سے آپ گزر رہے تھے وہ شور زمین تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں پہنچے تو وہ کہنے لگا ذرا آپ دور ہی رہیے آپ کے گدھے کی بونے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے اس پر ایک انساری صحابی بولے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے عبداللہ منافق کی طرف سے کی قوم کا ایک شخص ان صحابی کی اس بات پر غصہ ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا پھر دونوں طرف سے دونوں کے حمایتی مشتعیل ہو گئے اور ہاتھا پائی چھڑی اور جوتے تک نوبت پہنچ گئی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلاح کرا دو صحیح بخاری حدیث نمبر 2691 حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ان کی والدہ ام کلسوم بنت عقبہ نے انہیں خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلاح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات یہ چوگلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر 2692 ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے صحیح بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قواہ کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان میں صلاح کرائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2693 صفیان سوری نے بیان کیا حشام بن عروہ سے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے توجہ ہی دیکھے تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیزیں پائے جو اسے پسند نہ ہوں عمر کی زیادتی وغیرہ اس لیے اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہو اور عورت کہے کہ مجھے جدا نہ کرو نفقہ وغیرہ جس طرح تم چاہو دیتے رہنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2694 آپ نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبدالواحد بن نبی عون نے اس سعاد بن ابراہیم سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلاح قریش سے کی تو اس کی دستاویز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی انہوں نے اس میں لکھا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرقین نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھو اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں تو اسے نہیں مٹا سکتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹا دیا اور مشرقین کے ساتھ اس شرط پر صلاح کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئندہ سال تین دن کے لیے مکہ آئیں اور ہتھیار میان میں رکھ کر داخل ہوں شاگردوں نے پوچھا کہ جلبان اور صلاح جس کا یہاں ذکر ہے کیا چیز ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس کا نام جلبان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھانوے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زی قادہ کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھا لیکن مکہ والوں نے آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا آخر صلاح اس پر ہوئی کہ آئندہ سال آپ مکہ میں تین روز قیام کریں گے جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن مشرقین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکیں بس آپ صرف محمد بن عبداللہ ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں اس کے بعد آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دو انہوں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میں تو یہ لفظ کبھی نہ مٹاؤں گا آخر آپ نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ یہ اس کی دستاویز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلاح کی ہے کہ مکہ میں وہ ہتھیار میان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے ساتھ نہ لے جائیں گے لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے گا تو اسے وہ نہ روکیں گے جب آئندہ سالہ آپ مکہ میں تشریف لے گئے اور مکہ میں قیام کے مدد پوری ہو گئی تو قریش علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدد پوری ہو گئی ہے اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک بچی چچا چچا کرتی آئیں علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچزاد بہن کو بھی ساتھ لے لو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا پھر علی زید اور جعفر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں یہ میرے چچا کی بچی ہے جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہیں زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں چعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت اور عادات و اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور مولا بھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ننانوے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی حدیبیہ مشرقین کے ساتھ تین شرائط پر کی تھی ایک یہ کہ مشرقین میں سے اگر کوئی آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مشرقین کے یہاں پناہ لے گا تو یہ لوگ ایسے شخص کو واپس نہیں کریں گے دو یہ کہ آپ آئندہ سال مکہ آ سکیں گے اور صرف تین دن ٹھہریں گے تین یہ کہ ہتھیار تلوار پیر وغیرہ نیام اور ترکش میں ڈال کر ہی مکہ میں داخل ہوں گے چنانچہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور قریش نے ان کو قید کر رکھا تھا بیڑیوں کو گھسٹتے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں شرائط معاہدے کے مطابق مشرقوں کو واپس کر دیا امام بخاری نے کہا کہ معمل نے صفیان سے ابو جندل کا ذکر نہیں کیا ہے اور البجلبان السلاح کے وجائے البجلبت السلاح کے لفظ نقل کیے ہیں